پاکستان کے سابق صدر جرنل محمد زیاؤلحق اپنی بیٹی زین سے بہت پیار کرتے تھے نور الحداشاہ لکھتے ہیں کہ ایک دن فون آیا کہ صدر پاکستان کی لادلی بیٹی زین ٹیلیویجن سنٹر گومنے کے لیے آنا چاہتی ہے زین زیاباب کی اتنی لادلی تھی کہ بہارتی اداکار شطرگن سہنہ کو ان کی پرمائیخ پہ پاکستان مدو کیا جاتا اور سرکاری مہمان کی حیثیت سے صدارتی محل میں ٹہرایا جاتا زیاؤلحق کی لادلی بیٹی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ٹیلیویجن سنٹر پہنچی تو بقول امیر امام پروٹوکول دیکھ کر تو ہمارے ہاتھ پاؤں پول گئے زین زیاء کو ٹیلیویجن سنٹر گومانے کی ابھی شروعات ہی ہوئی تھی کہ وہ اچانک بزد ہوئی کہ مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے پورن حکم کی تعمیل ہوئی سٹوڈیو میں ایک کرسی اور ٹیبل لگائی گئی وہ اڑ گئی کہ یہ وہ کرسی نہیں جیسی ابو کی ہوتی ہے وہی کرسی چاہیے سات آئے افسران بھی زین صاحبہ کے حکم کی تعمیل کے ہدایات دیتے رہے جس کی وجہ سے ٹیلیویجن سٹاپ اور امیر امام کی سانس پولی ہوئی تھی اصل کرسی حاضر کی گئی کیمرے آن کیے گئے صاحبزادی کرسی پر برا جمع ہوئی اچانک پرمایا کہ قائدیاظم کی تصویر کہاں ہے جو کرسی کے پیچھے لگتی ہے پورن حکم کی تعمیل ہوئی اور قائدیاظم کی تصویر لگائی گئی پھر محترمہ کو یاد آیا کہ ٹیبل پر تو پانی کا گلاس بھی موجود نہیں جو ابو کے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی تو پرمانے لگے کہ پاکستان کا جنڈا کہاں ہے تعمیل میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بھی پیش کیا گیا اس کے بعد حکم ہوا کہ پاکستان کا قومی ترانہ بجاؤ سو وہ بھی ہوا تب کہیں جا کر جرنل محمد زیاؤلحق کی بیٹی نے اس بدنصیب قوم سے خطاب کیا ناظرین کو ہم بتاتے جائیں کہ جرنل محمد زیاؤلحق کی صاحبزادی ذین ذیا ذہنی طور پر معذور تھی جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی